آج ہم نے ایک گارلک پریٹ تیار کی ہے اوون کے بغیر کس طرح تیار کی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹسیشن ملتا رہے ویڈیوز کا اور فیملی میمبرز اور دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اس کے علاوہ اگر ایسے بھی آپ کو پسند آگئی ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور ویڈیو کو اینٹر دیکھا کیجئے پوری دیکھا کیجئے پلیز سپسکرائب مت کیا کیجئے اور کیونکہ مجھے واش ٹائنگ کی بہت ضرورت ہے تو پلیز مجھے واش ٹائنگ دیجئے تو چلی آئیے ہم گارلک بریٹ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں دیچ کے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے ہیں خوش و خورم ہوں گے آج کی ریسے بی بھی بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ہے تو میں آپ کو جلدی سے بتا دیتی ہوں کہ کیا بنا رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں بہت ہی زبردست قسم کی گارلک بریٹ جو کہ میں ویڈاوٹ اوون بناوں گی لیکن اس سے پہلے ایک ریکیسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے کیونکہ مجھے واش ٹرائن کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور نئے آنے والے جو ہیں میرے چینل پر ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن تباہ دیں اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ لوگوں سے بھی التماث ہیں اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز لائک ضرور کر دیا کیجئے آپ کی لائک کرنے سے میری حوصلہ مہر بھی زیادہ ڈیو اچھا مہر بھی مہر بھی لیجئے مہر بھی میڈا ہے یہاں پر میں نے 3 چودھائی کپ پانی لیا ہے 1 چودھائی کپ پانی لیا ہے یعنی کہ 1 چودھائی کپ میں نے پانی لیا ہے اور یہ نیم گرم پانی ہے اس میں 1.5 شائع کا چمچ چینی ہے 1.5 شائع کا چمچ چیست ہے میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اچھی تریقے سے اس کو مکس کر کے ہم سائٹ پر رکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارا یسٹ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے اس کو ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اب یہاں پر تقریباً آدھی چمچ سے تھوڑا سا کم چائے کا چمچ جو ہوتا ہے میں نمک شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نیم گرم پانی ہے میرے پاس لیکن اس سے پہلے میں اس میں دو دو کھانے کے چمچ جو ہے وہ آئل شامل کروں گی آپ مکھن بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے شامل کیا ہے اور پانچ منٹ ہو گئے ہیں تقریباً جو ہم نے ییسٹ اور چینی کو مکس کیا تھا تو میں اس میں یہ پیسٹ مکسر جو ہے ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو جو ہے وہ میں ایک سخت سی ڈو تیار کر کے گون لیتی ہوں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ مجھے جو پانی چاہیے ہوگا تو وہ اس کے لیے میں نیم گرم پانی لوں گی اور سوری میں نے آپ کو سخت سی ڈو بتایا ہے اس سے میں ایک نارمل سے تھوڑی سی نرم والی ڈو جو ہے وہ میں تیار کروں گی ایک اچھی سی ڈو تیار کر کے میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی اس طرح کی ایک ڈو تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا آئل لگا کر تو اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اس کے رائز ہونے تک جب تک یہ ڈبل ہو جاتا ہے ہم اس کے نیچے بھی جتنے بھی دیر میں یہ رائز ہوگی تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنی دیر میں یہ ہمارا رائز ہوا سردیاں ہیں تو کم از کم دو گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں اس کو ڈھک کر ایک پلاسٹک شیٹ سے ڈھکوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کو ایک گرم کپٹے سے ڈھاپ کر اور میں کسی گرم جگہ پر اس کو ڈھک دوں گی تو یہ جلد جو ہے وہ رائز ہو جائے گی تو چلیے اس کے رائز ہونے پر ملتے ہیں ہم تقریباً دو سے ڈھائی گھنٹے لگے ہیں اور آٹا جو ہے بہت اچھا سا رائز ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی ایڑ میں نکال دیتا ہوں بہت اچھا رائز ہوا ہے آٹا اور میں اس کو باہر نکالتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں دیکھیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے ایسے بیل کر تھوڑا سا یعنی کہ ہاتھوں سے اس کو دبا کر اس کی ایر ہم نے نکالی ہے اور اس کو ایک جگہ کر کے اس طرح سائٹ پہ جو ہے وہ اس طرح کرتے رکھتے ہیں اور ہم اس کے بنائیں گے دو یا تین پیڑے پیڑے میں نے بنا لیا ہے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے لیسن اور یہ تقریباً آٹھ سے ڈسٹ یا بارہ لیسن کے تھے جس کو میں نے کچل لیا ہے ملکل نہیں میں نے اس کو میش کیا آپ چوب کر سکتے ہیں کچل بھی سکتے ہیں اور یہاں پر میرے پاس چار پانچ کھانے کے چمچو ہے وہ مکھن ہے تو ہوم ٹمپریچر پہ ہے آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور یہاں پر ہے دھنیا دھنیا میں نے کاٹ کر پتے پتے جو ہوتے ہیں وہ کاٹ کر میں نے اس کو جو ہے وہ دھولیا تھا اور میں یہ اس میں شامل کرتی ہوں لیسن میں یہ دیکھیں دھنیا شامل کر دیا یہاں پر میرے تھوڑا سا نمک لیا ہے حضی زائی کا کالی مرچے ہیں اور چلی فلیکس ہیں اب اس میں شامل کر دیتی ہوں حضی زائی کا نمک لینا ہے آپ نے اب مکھن بچائیں چاہتے ہیں مکھن میں ڈیٹھیں کھلے مکھن اس کے لئے بچائیں لگا ہم اس لئے بچائیں کہ ہم مکھن بچائیں مکھن رہاں اس لئے ہمیں مکھن سائٹ پر کر دیا اور باقی مکھن اس کو مکھن مکھن میں بہت اچھا سا مکھن کو تھوڑا سا مشکل ہے مکھن اور دھنیا اور لیسن کو نمک ملا کر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے ہم اپنے پیڑے کو بیل لیتے ہیں ایک مناسب سائز میں بیلیں گے جس برتن میں ہم اس کو بیک کریں گے اس برتن کی جتنے سائز کا اس کو بیلیں گے اس کے علاوہ دیشکا میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے اس میں ریت ہے اور اس میں ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے اور دیشکا جو ہو گیا ہے ہمارا گرم بس اس کے تیار ہونے کی دیر ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے بیل کر ایک درمیانے سائز کا پھر میں آپ سے ملتی ہوں پیڑا بنا لیا ہے اور ہم اس کو بیل لیتے ہیں اور اتنا بیلیں گے جس برتن میں ہم نے بیک کرنا ہے اس میں آ جائے آرام سے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دیشکا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے اس میں ریت ڈالی ہے ایک سٹینڈ رکھ دیا ہے اور دیشکا ہمارا گرم ہو گیا ہے اور جلدی سے ہم اس کو تیار کرتے ہیں تو اس کو بیلتی ہوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں ہم نے اس کو بیل لیا ہے اور اب اس پہ ہم یہ گارلک والا جو پیسٹ ہے ہمارا وہ میں اس پہ لگاتی ہوں دیکھیں اس کو ہم لگا دیں گے پھیلا کر تھوڑا سا آرام سے بہت ہی زبردست یہ بریڈ جو ہے وہ تیار ہوتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے کھانے میں بلیڈ پریشر والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے یہ بریڈ کیونکہ اس میں گارلک ہے دھنیا ہے اور آرام سے کھا سکتے ہیں سب نمک اپنی مرضی کے مطابق کر لیں ہلکہ زیادہ جتنا بھی تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو اس طرح پھیلا کر جو ہے وہ لگا دیا ہے نیکس ٹیپ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا ہے ہم نے اچھا سا اچھا سا ہم نے پیسٹ اس پر کر دینا ہے اس تمام نکسچر کا یہ دیکھیں یہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اب ہم نے اس کے اس طریقے سے کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں سائٹوں سے اس طرح ہم نے اس کے کٹ لگا لینے ہیں تقریبا ہم نے اس کے ایک ایک انچ یا ڈیڑھرڈ انچ کے کٹ لگانے ہیں چاروں طرف ہم اس کے کٹ لگا لیں گے سارے کٹ لگا لوں جو میں آپ سے ملتی ہوں سارے کٹ لگا لیے ہیں اب کیا کرنا ہے اب ہم نے اس طرح اٹھا کر ایک لائن جو ہے ہماری اس کی اگلی لائن جو ہم اٹھائیں گے اس کے پیچھے والی لائن نہیں اٹھائیں گے اس کو اگلی لائن اس طرح رکھیں گے اس کے اوپزٹ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم پھر پچھے والی لائن اٹھائیں گے اور اس طرح رکھ دیں گے دیکھیں پھر ہم یہ والی لائن چھوڑ دیں گے اور یہ والی اٹھائیں گے اور یہاں رکھ دیں گے ٹھیک سمجھ آ رہا ہے آپ کو پھر ہم یہی والی لائن اٹھائیں گے اس کے اگلی اور ایسے لگا دیں گے پھر ہم ایک سٹیپ چھوڑیں گے دوسرا والا اٹھائیں گے اور ایسے رکھ دیں گے پھر ہم پیچھے والا اٹھائیں گے دوبارہ اور اس کو بھی ایسے رکھ دیں گے پھر ہم یہ سائٹ چھوڑیں گے اور ایسے یہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم تمام جو ہے وہ تیار کر لیں گے پھر میں اپنی ملتی ہوں اس طریقے سے ہم نے اپنی بریٹ کو تیار کر لیا ہے اب جو ہمارا بچا ہوا مکھن والا اور دھنیا اور گارلک جو ہمارا مکسچر تھا وہ ہم اس کے بیچ میں لگا دیں گے دیکھیں ایسے کر کے بیچ میں لگائیں گے اور سائٹوں پر کوشش کریں گے کہ صرف مکھن آئے سائٹوں پر ہم بہت زیادہ جو ہے دھنیا اور اس کا پیس جو ہے دھنیا والا دھنیا کوشش کریں گے نہ لگے دھنیا صرف بیچ میں کریں گے اور سائٹوں پر ہم صرف مکھن کی برشنگ کر دیں گے اور تھوڑا لگجے کوئی مسئلہ نہیں ہے دھنیا تو تیار کر لیا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑے سے چلی فلیکس بہت خوبصورت لگنے والی ہے ہماری یہ گارلک بریڈ تھوڑے سے چلی فلیکس ہم نے ڈالے اوپر اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سی کالی مرچے ڈالیں گے اور ایگانو ڈال دیں گے تھوڑی سی ہم کلونجی کی بیچ ڈالیں گے اس پر دیکھیں اور تھوڑے سے ڈالیں گے سفید تل اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے دیکھیں کہ دیچ کا ہمارا ہو چکا ہے گرم نیچے ریت ہے اوپر سٹینڈ ڈکھا ہے میں نے اس میں ہم اپنی ڈش کو رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر دے دیں گے ڈھکن اور تقریبا 30 سے 35 منٹ کے لیے اس کو لو فلیم پر چھوڑ دیتے ہیں اوپر میں اس کے ایک کپڑا ڈال دوں گی پھر ملتے ہیں ہم اس کے بیک ہونے پر اس کو کھول کر دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ہماری گرلک بریڈ تیار ہو گئی ہے اس کو باہر نکالتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور اس پر گرم گرم پر ہم مکھن کی برشنگ کر دیتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہماری تیار ہوئی ہے گرلک بریڈ یہ دیکھیں تو جی کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے اس کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجئے اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جو نئے آنے والے ہیں انہیں کہہ رہی ہوں میں کہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے آنے والی ویڈیو کا اور اس کے علاوہ اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ